اسلام علیکم ایوریوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سلمان سیم اپنے سوشل میڈیا نیٹورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ملتان سے کہروڑ پککا اور گائی محمد یہاں پر میں آیا ہوں اور مجھے وہاں پر ایک خبر کے طور پر کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک سٹوری کا پتہ چلا کہ حافظ محمد امین صاحب جو کہ آنکھوں سے نبین ہے اور تقریباً گھر میں تقریباً پانچ لوگ جو ہیں وہ آنکھوں سے نبین ہے اور پانچوں جو افراد ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے اور سب سے جو حیران کن بات تھی کہ پانچوں حافظ قرآن ہے اور ایک بھائی جو ہیں وہ جوب کرتے ہیں اور ایک کریانے کی دکان جو حافظ صاحب کی دکان پہ آئے ہیں اور خود ایزی لوڈ بھی کرتے ہیں تو بڑا حیران کن تھا میرے لیے اور میں بھی راستے میں بس چیزیں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو نظر آتا ہوگا تو شاید یہ ایک ڈرامائی شکل کے طور پہ بھی بات کی جا رہی تھی اور جب میں نے سٹوری سبمیٹ کروائی اپنے چینل کو تو چینل بھی کافی اس بات پہ حیران تھا اور وہ بھی اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یار اس کو دیکھیں ضرور کہ اصل کہانی ہے کیا تو جب میں گائی محمد آیا تو وہاں پر مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی آنکھوں سے نبینہ بھی ہیں اور میرے لیے سب سے حران کن بات یہ تھی کہ اگزیکٹ نمبر ایک دفعہ میں انہوں نے نمبر بھی ملایا اور نمبر ملانے کے بعد انہوں نے ایزی لوڈ بھی کیا اور پھر ایک ان کے پاس کسٹمر آیا بچہ جس نے چینی لی اور ایک نمکو مانگی تو حافظ صاحب نے اگزیکٹ نمکو بھی بتائی اس کے بعد انہوں نے بسکوٹ مانگا ایک سپر بسکوٹ کا بھی ٹیسٹ کیا پھر ہم نے پانچ سو روپے بھی انہیں دیا اور پانچ سو روپے دے کے بکایا چار فور ہنڈرڈ روپیز بھی ہم نے واپس لیے تو تقریباً تمام وہ کام جو تندرست آدمی شاید اتنی جلدی نہیں کر پاتا تو حافظ صاحب نے بڑی جلدی سے وہ کیا اور ان کی موبائل کی بیٹری بھی لو تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وہ لے کر بیٹری بھی چینج کی تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا میرے لیے میرے ساتھ آئے سمام لوگوں کے لیے بڑا یہ حیران کن تھا تو حافظ محمد امین صاحب کھڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کیا کچھ لیے بھائی آپ نے ان سے میں نے چینی لیے اور بسکٹ لیے ہیں جلتی تھی میں نے کہا لے لوں وہ مسروف تھے تو حافظ صاحب نے جو آپ کے ساتھ پیسوں کا لیندن کیا بلکل ایکوریٹ کیا ہے جی جی بلکل ایکوریٹ کیا ہے اور انہیں شفقت بھی کیا ہے چینی بھی مناسر بیٹھ پر دیتے ہیں اور جو چیز لینے ہوں وہ بھی آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ یہی کے رہنے والے ہیں جی جی یہی کے رہنے والے ہیں تو جب سے آپ حافظ صاحب اسی طرح سے ایکوریٹ حساب کر رہے ہیں جی جی الحمدللہ ایکوریٹ ہی استعمال کر رہے ہیں اور جو چیز بھی لینے آتے ہیں وہ بھی ہمیں شفقت دے ہیں اگر پیسے نہ ہو تو ہمارے ساتھ تو رکھ لیتے ہیں ہم ان کے ایسے سمجھ لیں ساتھ ہی رہتے ہیں خریدوں فروخت کرتے ہیں اب آپ کو چینی بھی تول کے دی ہے تو وزن پورا ہے جی وزن پورا ہے کوئی شک تو نہیں ہے نہیں نہیں اتبار ہے ان پر حافظ صاحب کہیں فیدہ نہ اٹھا لیں نہیں 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 اسلام علیکم حافظ صاحب کیسے ہیں اللہ پاک دکرم ہے مولاد آئشان ہے حافظ صاحب سب سے پہلے تو ایک تو یہ بہت بڑا میسیج ہے دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی معذوری کو مجبوری بناتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی مثال ہے آپ ان کے لیے تو ایسی مثال کو ہیرو کے طور پر بھی گنا جاتا ہے مانا جاتا ہے تو ایک بڑا وزن ہے یہ آپ کا ہم دیکھ کے بڑا حیران ہوئے ہیں کب سے کام کر رہے ہیں انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھانوے سے کام کر رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب لوڈ بھی کرتے ہیں جی لوڈ بھی کرتے ہیں بڑا حیران کی ہے آپ نے لوڈ بھی کرتے ہیں چینی بھی تولتے ہیں سوجی بھی تولتے ہیں چاول بھی تولتے ہیں اور حکومت بندے کہنے لے آپ انہیں ساکو کنڈے وٹے دی رشید دے ہو کہنے لے آپ انہیں سی کمیٹیاں لے آگئے کہنے لے کچھ آگئے ایسا ہی گال دو تنگ ہے بہت بہت سادہ دھیل لینے بند کر لے چلے یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ حافظ صاحب نے اٹھایا میں حافظ صاحب سے ایک گلہ کیا ہے حافظ محمد امین صاحب نے گلہ ان کا جائز ہے کہتے کہ دیکھیں میں چھوٹی سی کریانے کی دکان چلا رہا ہوں اور مجھے حکومت کے جب لوگ آتے ایک کنڈا ایک کنڈا وغیرہ یا کوئی بھی کسی بھی سسٹم میں مطلب جو ایک رسید بنانی ہوتی ہے شاید ایک رولز اب نکل چکے ہیں کوئی ٹیکسس کا معاملات ہوں گے تو ایک نبینہ شخص ہے تو اس کے لیے تو تھوڑی سی آپ کو شرم ہے یا کرنی چاہیے مجودہ لوگ جب اس کے پاس آئیں تو جب اس کو رسید کی ڈیمانڈ کرے نا تو سب سے پہلے آئینے میں جا کے نا میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اس بندے کو دیکھیں کہ جو نبینہ مذہور ہونے کے باوجود ایک نہیں دو نہیں پانچ لوگ گھر میں مذہور ہے اور پانچوں لوگوں کو وہ جس طریقے سے ان کی کفالت بھی کر رہا ہے ان کو پڑھا بھی رہا ہے معاملات دیکھ رہا ہے اور جب آپ بھی یہاں پر آ کر انہیں دھمکاتے ہیں اور اس نے گلا کیا میں تو ایک عارضی ویلوگ کر رہا تھا اب شاید میں یہ بات نہیں کرتا لیکن جو آ کر یہاں کے ڈیمانڈ کر کے ان سے رسید مانگتا ہے نا اس کو کم سے کم شرم آنی چاہیے سسٹم کو شرم آنی چاہیے آپ اتنا کھاتے ہیں کھا کھا کہ آپ کے پیڑ اتنے بڑے ہو چکے ہیں تو جو بچارہ پانچ سو سات سو ہزار پہ کماتا ہے اس کو ٹیکس آپ لگاتے ہوئے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی تو تھوڑی سی شرم دلوانے کی آپ کو کوشش کی ہے امید کرتا ہوں ویسے تو شرم ہے آپ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کرے کہ آپ کو آئے تو معذوروں کو تو آپ بخش دیں اپنا خیال رکھئے کہ اپنی اس چینل کا بھی خدا حافظ